میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیارے دیوانوں موت ہر ایک کو آنی ہے اگر ذرہ برابر بھی برائی کی ہوں گی شر کیا ہوں گا اس کا بھی حساب دینا ہے و ذرہ برابر بھی خیر اچھائی کی ہوں گی اس کا بھی حساب دینا ہے اب کیا ہی بات ہو جائے کہ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہم کو جنت میں داخل کر دے لیکن بڑے کٹھن معاملات سے گزرنا پڑتا ہے موت کو پانے کے لیے قبر کی جگہ کو پانے کے لیے بھی شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرتے وقت انسان کو تین عذاب دیے جاتے ہیں وہ تین عذاب کون سے ہیں آج میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا شیخ فرماتے ہیں کہ مرتے وقت جو تین عذاب دیے جاتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ پیاسا مرتا ہے اللہ اکبر شیخ نے فرمایا کہ اگر ساتوں سمندر کا پانی بھی اس کو پلا دیا جائے تب بھی وہ پیاسا جائیں گا اس وقت بھی اس کی پیاس بھاگی رہیں گی اگر اس کو ساتوں سمندر کے پانی بھی پلا دیا جائے اللہ اکبر پیارے آقل صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں تو ان مراحل سے ہم نے گزرنا ہے اس لئے اچھائی کی طرف رغبت دکھائیں نیکی کی طرف رغبت دکھائیں اللہ رب العزت کی فرما بہداری رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اپنی زندگی کے لمحات کو گزارے تاکہ ان سخت تکلیف سے اللہ رب العزت ہم کو بچا لے پیارے آقل صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں الشیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوسرا عذاب اس کو یہ دیا جائیں گا کہ اسے اچانک موت آئیں گی یعنی موت اچانک سے آگئی نہ بیمار تھا نہ کچھ تھا اچانک سے موت آگئی اور بس دنیا سے چلا گیا اسی طریقے سے شیخ فرماتے ہیں کہ تیسرا عذاب اس کو یہ دیا جائیں گا کہ اس کے کندھوں پر اور گردن پر لوہے رکھے جائیں گے پتھر اور لکڑیوں کا بوجھ ڈالا جائیں گا جس سے وہ بوجھل ہو جائیں گا اللہ اکبر کبیرہ میرے پیارے آقل صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں مرتے وقت اس کے کندھوں پر گردنوں پر لوہے پتھر لکڑیوں کے بوجھ لات دیے جائیں گے جس کی وجہ سے وہ بوجھل ہو جائیں گا اللہ رب العزت کی پکڑ بڑی سخت ہے اے مسلمانوں نیکی کرو نیکی کا حکم دو اچھائی کرو لوگوں کو برائی سے روکو اچھائی کا حکم دو برائی سے لوگوں کو روکو بس اس کام میں جڑ جاؤ انشاءاللہ عزوجل ان عذابات سے اللہ رب العزت ہم کو محفوظ عطا فرمائیں گا موسیقا موسیقا موسیقا